موسیقی اسلام علیکم ناظرین لیو زوڈک سائن یعنی برج اسد سے تعلق رکھنے والے خواتین و حضرات کے لئے اکتوبر دوہزار چوبیس کیسا مہینہ ثابت ہوگا اسد یعنی وہ زوڈک سائن جس کے حامل خواتین و حضرات ہمیشہ لیڈرشپ کی خواہش رکھتے ہیں ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ دوسروں سے سپیریئر ہو جائیں یہ لوگ اچھے منتظم اور نگران ہوتے ہیں ان لوگوں میں ایسی ٹوارٹیز پائی جاتی ہیں کہ دوسروں کو اپنے زیرے اثر کر لیتے ہیں دوسروں کو بہت جلدی اٹریکٹ کر لیتے ہیں ان کا دن دماغ بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ لوگ انتہائی خوش نصیب لوگوں میں شمار کیا جاتے ہیں زوڈک سائن سے تعلق رکھتے والے خواتین و حضرات کی زندگی میں اکتوبر کے مہینے میں کیسی تبدیلیاں پیدا ہو سکتی ہیں آپ اپنی دھن دولت میں کتنا اضافت دیکھ سکتے ہیں آپ کی جو ویلتھ کنڈیشن ہے وہ بہتر ہو سکتی ہے یا مزید پور ہونے والی ہے آپ کی جو پروفیشنل زندگی ہے یا آپ کی جو جاب اور نوکر کے معاملات ہیں ان معاملات میں آپ کو اس مہینے میں کیسے آپ سن ڈاؤنز دیکھنے پڑ سکتے ہیں کیسی کمی بیشی ہو سکتی ہے یا کیسی تبدیلیاں رونما ہو سکتی ہیں اگر آپ ایک ایسے لیو فرد ہیں جو محبت کے میدان میں ہیں یعنی اگر آپ ایک ایسی خاتون یا ایک ایسے اصد مرد ہیں جو کسی سے محبت کے رشتے میں ہیں تو آپ کی محبت کی زندگی میں کیسی صورتحال ڈیولپ ہو سکتی ہے پلینٹس کے اثرات لیو سٹو ڈینٹس کے لیے کیسے رہیں گے اگر آپ امتحانات دے چکے ہیں یعنی اگر آپ کا ایگزیمنیشن پیریٹ چلوایا ہے تو آپ کی تعلیمی کار کردگی کیسی ہونے والی ہے آپ روحانی طور پر اس مہینے میں کیسے رہیں گے آپ کے اندر یعنی آپ کے جو انر سیلف ہے اس میں آپ کیسی صورتحال کا مشاہدہ کر سکتے ہیں تمام طرح معلومات جانے اور اپنی منتلی ہروسکوپ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل فیضی عالم ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں ویڈیوز کو شیئر کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اور اپنے سوالات کا اظہار کرنے کے لیے کمیٹس کرنا مات بھولیں آئیں چلتے ہیں آپ کی منتلی ہروسکوپ کی جانب تو سب سے پہلے آپ کو ایک خوشخبری سنائی جاتی ہے کہ اس مہینے میں آپ کو روپے پیسے کے معاملات میں زیادہ مشکلات پیش نہیں آنے والی ہیں آپ کو دوسروں کی سپورٹ حاصل ہوگی دوسرے لوگ آپ کے لیے کام کرتے نظر آئیں گے اور آپ کی بات کو مانتے اور آپ کو اپریشیئٹ کرتے نظر آسکتے ہیں اگر آپ ایسے لیو فرد ہیں جن کے ہام ملازمین ہیں یا ورکر ہیں اور آپ کو ان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے ہیں تو اس مہینے میں آپ کو ان سے کوئی بڑا کام بھی لے سکتے ہیں مالی حوالے سے آپ کے محتحت لوگ اور قریب کے لوگ آپ کے بہت زیادہ کام آسکتے ہیں آپ کی خاندانی زندگی آپ کے خاندان کے افراد کی جانب سے بھی آپ کو سپورٹ حاصل ہوگی اور اسی طرح اگر آپ شادی شدہ ہیں یعنی اگر آپ میرڈ ہیں تو آپ کو اپنے لائف پارٹنر سے بھی مالی سپورٹ حاصل ہوگی ایسے لئے خواتین و حضرات جو بیمار ہیں مختلف قسم کی چھوٹی بڑی ڈیزیز کا شکار ہیں تو اس مہینے میں آپ اپنی صحت کے حوالے سے بھی مصبت بدلاؤ دیکھیں گے آپ کو علاج موالج میں اگر مالی پریشانی ہیں تو اکتوبر کے مہینے میں آپ کی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی آپ کی اپنی ڈیزیز کی آپ کو اچھی ریمیڈیز مل سکتی ہیں آپ کے ذائجے کے دسویں گھر میں اس مہینے یورانس کا ریٹرو گریڈ رہے گا جو یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کی جو پروفیشنل لائف ہے اس میں آپ کسی تبدیلی کی طرف بڑھ رہے ہیں آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لئے آپ کو اپنے ماضی کی طرف پلٹنا پڑ سکتا ہے ماضی میں آپ نے جو تجربات حاصل کی ہیں وہ آپ کے بہت زیادہ کام آ سکتے ہیں ماضی میں اگر آپ نے کوئی کام ادھولے چھوڑ دیا ہیں کوئی پنڈنگ کام شوڑ دیا ہے تو آپ ان کو کمپلیٹ کرنے کی طرف بڑھ سکتے ہیں اپنی کاروباری زندگی میں آپ کا نکتہ نظر آپ کا پائنٹ آف ویو تبدیل ہونے والا ہے آپ چیزوں کو ایک نئے انداز سے دیکھیں گے اور ایک نئے طریقے سے کرنے کے خواہ نظر آئیں گے آپ نے ماضی میں جو گلتیاں کی ہیں جو کمیاں رہ چکی ہیں جو کوتائیاں ہو چکی ہیں آپ ان کو ٹھیک کر سکتے ہیں یورانس کا ریٹرو گریٹ اکتوبر کے تمام مہینے میں جاری رہے گا جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ کا کاروباری نکتہ نظر تبدیل ہو جائے گا آپ زیادہ لوجیکل ایکٹیوٹیز کریں گے لیکن آپ کو سجیشن دی جاتی ہے کہ یورانس کے اس ریٹرو گریٹ کے دوران کوشش کریں یہاں تک ممکن ہو یک سر سے اچانک سے تبدیلیوں سے گریز کریں اگر آپ ایک جاب کو چھوڑ کر کہیں دوسری طرف جانا چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے اگر آپ نے جلدی سے یہ فیصلہ کر لیا تو آپ کے لئے یہ فیصلہ نا مناسب ہو جائے کاروبار کی تبدیلی سے بھی کوشش کریں گریز کریں کوشش کریں چیزوں کو صحیح طریقے سے انالائز کریں کیونکہ یورانس کا ریٹرو گریٹ ایک ایسا ریٹرو گریٹ ہوگا جس میں آپ حقائق کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کتائیوں کی نشاندہ ہی کر سکتے ہیں اور جہاں بھی ایمنٹمنٹ کی ضرورت ہوئی وہاں آپ ایمنٹمنٹ کر سکتے ہیں لیکن اچانک سے کسی بھی ایمنٹمنٹ سے گریز کریں کوشش کریں چیزوں کو ٹائم دیں غور و غوز کریں اور اس کے بعد کسی نتیجے پر پہنچ کر فائنل کلکولیجن حاصل کر کے ہی کوئی سٹیپ اٹھائیں تو آپ کے لئے زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آپ کی قسمت اور آپ کی جو بیرونی ملک سب کی زندگی ہے اس مہینے میں آپ کو اس حوالے سے کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اگر آپ بیرونی ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بلا جھجک ایسے کاموں کی طرح بڑھنا چاہیے ویزے کے حصول ایمنٹیشن کے معاملات ڈاکومنٹیشن کے معاملات ریڈیڈنس کے معاملات کسی دوسری کنٹری میں اگر آپ رہائش پذیر ہیں وہاں آپ کوئی جوب کے مسائل ہیں یا آپ کے کوئی رہائشی مسائل ہے تو آپ کے لئے اکتوبر کا مہینہ اس حوالے سے بہتر مہینہ ہوگا آپ کو بہتر نتائج مل سکتے ہیں اسی طرح اگر آپ لکی جراز لاٹریز اور مختلف قسم کی قرآن دازیوں میں حصہ لیتے رہتے ہیں یا ایسے کاموں میں حصہ لیتے ہیں یہاں پر قسمت کا فیکٹر ہوتا ہے تو آپ کی قسمت بہت کام آ سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی مدد نظر رکھنا ہوگا کہ مریخ جو کہ آپ کی قسمت کا پلانٹ ہے اپنے عبود میں ہے جس کے وجہ سے آپ کو غصے زدہ ڈرمی اور جلوازی سے چیزوں کو انجام جانے سے گریس کرنا چاہیے بلکہ کوشش کرنے چاہیے کہ تھوڑا سا تحقیق اور ریسرچ کر لیں اور اس کے بعد ہی کوئی سٹیپ لیں جو کہ آپ کی بیرونی ملک سپری زندگی اور آپ کی قسمت کے حوالے سے آپ کو بڑی رکافٹوں کا سامنا نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود مریخ کا حبوط یہ اشارہ دیتا ہے کہ زد میں آ کر کوئی کام کرنا آپ کے لئے تھوڑا نامناسب ہو سکتا ہے ایسے لیو خمتین و حضرات جو شادی شدہ ہیں اور آپ کے اگر ان کی احساس دم توڑ جائیں گی اور چیزیں آپ کے حق میں بہتر ہونا شروع ہو جائیں گی لیکن اکتوبر کے مہینے میں آپ کو اس چانب تھوڑا متوجہ رہنا ہوگا تھوڑا ٹالڈنس کی پالیسی اور حکمت کی پالیسی کو اپنانا ہوگا اس طرح آپ زیادہ فائدہ بان صورتحال میں رہ سکتے ہیں آپ تنہائی کی طرف بڑھ سکتے ہیں آپ چیزوں کو زبردستی سے اپنے حق میں کرنے کی طرف جا سکتے ہیں اس کے علاوہ روحانی طور پر کمزوری یہ بھی اشارہ دیتی ہے کہ روحانی علوم کو سیکھنا روحانی طور پر خود کو مضبوط کرنا آپ کی پہلی ترجیح میں نہیں ہوگا بلکہ یوں لگتا ہے کہ آپ دنیاوی معاملات کو بہتر کرنے کے لیے ایک سٹرگل والی کنڈیشن میں ہوں گے جس سے آپ کی جذبات میں بھی اتار چڑھاؤ آ سکتا ہے اکتوبر کے مہینے میں اٹھار اکتوبر تک کے دن ایسے دن ہوں گے جن میں وینس آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں ہوگا جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آپ کو اپنے والدین اور خاندان کی زیادہ سپورٹ حاصل ہوگی اٹھار اکتوبر تک کے دنوں میں آپ اپنے خاندانی وراثتی معاملات کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں اگر آپ گھر میں کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں گھر کی تیزی نوارائش کرنا چاہتے ہیں گھر کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں یا گھر کے حوالے سے کوئی خریدداریاں کرنا چاہتے ہیں تو اٹھار اکتوبر تک کے دن ان کاموں کے لئے بہتر دن ہوں گے اٹھار اکتوبر تک کے دنوں میں آپ اپنے گھر پر زیادہ توجہ دیں گے اور اپنا گھر آپ کی پہلی درجی میں شامل ہو سکتا ہے والدین سے فوائد کی حصول ان کی توجہ اور محبت حاصل کرنے کے لئے بھی یہ دن اچھے دن ہوں گے اگر آپ محبت کے خواہش مند ہیں تو آپ کو اس مہینے میں اپنے خاندان کے لوگوں میں کسی سے محبت ہو سکتی ہے خاندانی جو آپ کے ریلیٹیوز ہیں آپ کے خاندان کے جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی شخص سے آپ کا محبت کا تعلق جڑ سکتا ہے جو کہ یہ خوش آئین بات ہے البتہ آپ کی سوشل زندگی اس مہینے میں نو اکتوبر کے بعد سے تھوڑی کانٹروورشل ہو کر سکر سکتی ہے آپ کو دوستوں سے جو امیدیں ہیں ہو سکتا ہے لوگ آپ کی امیدوں پر پورا نہ ہوتا سکیں آپ کے دل میں جو خواہشات اور جو تمنایں پائی جاتی ہیں جو ڈیزائرز ہیں آپ کی ان کو پورا کرنے کے لئے بھی آپ کو آؤٹ آف تا باکس جا کر سوچنا پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ کا کام وہ لوگ کر دیں جن پر آپ امید نہیں رکھتے اور جن لوگوں پر آپ نے امید رکھی ہوئی ہے جن لوگوں سے آپ نے امیدیں وابستہ کی ہوئی ہیں ان لوگوں سے آپ کو منفی جواب ملے مشتری یعنی جو پیٹر کا رائٹو گریڈ آپ کے ذائچے کے گیار میں گھر میں یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کی دوستیاں غلط قسم کے لوگوں سے بھی بڑھ سکتی ہیں کوشش کریں اس مہینے میں نئے دوست بنانے سے گریز کریں بلکہ پرانے دوستوں پر کیونکہ نئے دوستوں سے زیادہ جو پرانے دوست اور پرانے جاننے والے ہوتے ہیں وہ زیادہ قابل اعتماد اور قابل قبول ہوتے ہیں نئے نئے دوست بنانا انسان کو بعض اوقات ایسی مشکلات اور ایسی پریشانیوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو انسان نے پہلے سوچی ہوئی نہیں ہوتی آپ کے ذائچہ کے تیسرے گھر میں دو اکتوبر کو سورج گرین لگے گا سورج گرین یہ اشارہ دیتا ہے کہ آپ کے اپنے بہن بھائیوں اپنے کچھ حضیزوں اکارب اپنے ہمسائیوں اپنے نیبرز اور اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں تو ساتھ کے جو آپ کے تعلیمی دوست ہیں جو ساتھ کے آپ کے سکول میٹس یا کالیج میٹس ہیں ان سے آپ کے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں اپنی عزت اور سلامتی کو برقرار رکھنے کے لیے آپ کو اس مہینے میں اپنی اکل و دانش کا استعمال تھوڑا سا زیادہ کرنا پڑے گا اگر آپ ایکزیمز دے رہے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے 23 اکتوبر تک تھوڑی مشکلات پیش آئیں قریبی سفر کے حوالے سے 14 اکتوبر تک کے دن آپ کے لیے بہتر دن نہیں ہوں گے کوشش کریں اگر آپ کو کہیں سفر کرنے کی ضرورت پیش آئے تو 14 اکتوبر تک صدقات وغیرہ دے کر سفر کریں اپنی افادت اور سلامتی کا خیال رکھیں البتہ 14 اکتوبر کے بعد سے جو آپ کے سفر ہیں وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہو سکتے ہیں اس مہینے میں آپ کافی حد تک سٹرگل کرتے نظر آئیں گے چیزیں غیر واضح ہو سکتی ہیں اور سیٹلمنٹ کے لیے ابھی تھوڑا سا اور وقت درکار ہو سکتا ہے لیکن پلوٹو کا 12 اکتوبر سے ڈائریکٹ ہونا آپ کو بہت سارے مسائل سے چھٹکارہ بھی دلوانے کا باعث بنے گا آپ کے ذائچہ کے چھٹے گھر میں 12 اکتوبر سے پلوٹو کا ڈائریکٹ ہونا ایسے لیو خواتینوں حضرات کے لیے جو بیمار ہیں آپ کو صحت کی مشکلات اور پریشانیوں سے نکالنے کا باعث بنے گا اس کے علاوہ اپنی منفی آدات کو ختم کرنے کے لیے اگر آپ کچھ غیر قانونی کر رہے ہیں یا اگر آپ کوئی قانون شکنی کر رہے ہیں تو ان چیزوں سے نجات آپ حاصل کر سکتے ہیں اپنی منفی آدات کو بہتر کر سکتے ہیں دودھر کے مہینے میں آپ اپنی شخصیت میں ایک نیا چارم نظر آ سکتا ہے آپ اپنی شخصیت کے منفی پہلوں سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ حقائق کے قریب رہیں اپنے آپ کو مینٹین رکھیں اپنے آپ کو دس ہارٹ مت ہونے اپنے آپ کو مختلف قسم کے شکوک و شبات اور اندیشوں سے دور رکھیں ایسے حصد خواتین و حضرات جن کی منگنی یا رشتہ تیہ نہیں ہو رہا تو 18 اکتوبر سے پہلے کے دن اس حوالے سے قدر بہتر دن ہوں گے لیکن 18 اکتوبر کو وینس کا آپ کے ذائچے کے پانچویں گھر میں آنا تھوڑا پریشان کن ہو سکتا ہے کوشش کرنے رشتوں کو تیہ کرنے منگنی وغیرہ کی معاملات اور شادی بھی آکن چاہیے موجودہ دور جو کہ فتنوں سے پر ہے اور ترہ ترہ کے نئے فتنے ہر روز آپ کی نگاہ کے سامنے آتے ہیں یہ ایسا دور ہے جس میں عق اور باطل محفر کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے اگر آپ بغاور جازہ لیں خدا سے سرات مستقیم کی امید رکھتے ہیں آپ کو چاہیے کہ اپنی روٹین لائف میں خدا کے ذکر کو لازمی قرار دیں آیت کرسی کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں آیت کرسی کو صبح و شام پڑھا کریں استغفار کیا کریں اور اگر آپ اپنے لئے بند راستوں کو کھولنا چاہتے ہیں تو یافتتہ کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کریں آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہر چیز ایک دن ختم ہونے والی ہے دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے یہ سب عرضی ہے اور یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے انسان اس دنیا میں جو بھی کام کرے گا اس کا نتیجہ کوشش کریں اپنے دل کو خدا کی یاد سے منور کریں کوشش کریں دنیا کی چاہ اور اس کی خواہشات کو کم سے کم رکھیں دنیا کی خواہشات دنیا کی چیزوں کو پا لینے کی حوث اور طلب آپ میں جتنی زیادہ کم ہوگی آپ کی زندگی اتنی زیادہ ہی پھر سکون ہوگی اگر آپ اپنی زندگی میں آسائشیں دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی زندگی میں بہت زیادہ لگجری دیکھنا چاہتے ہیں تو یقین مانے ہر شخص کا مقدر خدا نے پہلے لکھ دیا ہے انسان کو وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں اور انسان جو بھی دائیں بائیں کرنا سیکھیں اور اگر آپ تبدیلی کے خواہش مند ہیں تو تبدیلی کے لئے سب سے بنیادی ضرورت یہ ہے کہ اپنے آپ کو مکمل طور پر تیار رکھیں اپنے ایم کو واضح رکھیں آپ کو پتہ رہو چاہیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور اس کا ایماندار اور آنسٹی کو شامل کرنا چاہیے لیکن یاد رکھیں سب سے بڑا فید سب سے بڑی دوا اور سب سے بڑی ضم ریجی ہے کہ خدا پر توقل کریں اپنے ایسے کا کام کریں اور اس کے بعد ان کے نتائج کو خدا کے سپورت کر دیں اگر آپ رزق و روزی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ دنیا کا مالو مطا حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر آپ باغ بغیچ جائدہ دیں اور ذر جوائرات چاہتے ہیں اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا چاہتے ہیں تو ان سارے کاموں کے لیے مولا علی علیہ السلام کا نسخہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں اپنے ستارے سے میش نگینہ پہنے خوشش کریں یمنی اکیق زیادہ سے زیادہ پہنے یمنی اکیق ایک ایسا جیم سٹون ہے جو کوئی بھی بہن سکتا ہے جس کے پہنے کے لیے کوئی زیادہ بڑی شرط نہیں ہے مشکلات اور تکلیفوں سے بچاتا ہے انسان کی زندگی میں آرسودگی پیدا کرتا ہے اور خصوصی طور پر بلاؤں اور مختلف قسم کی مصیبتوں سے بچاتا ہے اپنا اور اپنے ساتھ کے لوگوں کا برپور شعر رکھیں خدا آپ کا حامی و ناصر ہو